منا کا پیارا جگہ میں بہت کر آیا تمنہ کرتے ہیں کیسے وہ جنت میں جانے کی جو ماں کے قدموں کی جنت نہیں سمجھ پائے تمنہ کرتے ہیں وہ کیسے تمنہ کرتے ہیں مارے تکبیر آنے رسالت بیسانے سرکار مدینہ مسرک اعلیٰ مسرک مارے تکبیر آنے رسالت عبادتوں کی وہ نصت نہیں سمجھ پائے جو مصطفیٰ کی محبت نہیں سمجھ پائے تمنہ کرتے ہیں وہ لوگ کیسے جنت کی جو ماں کے قدموں کی جنت نہیں سمجھ پائے ایک چملہ یاد رکھے قوم کے شہزادوں اگر پوری دنیا مخالفت کرنے لگے رہا اور صرف ماں کی محبت اگر آپ کو ساتھ ہو اور ماں اپنے آجوں کو اٹھانے کے بعد خدا کی بارکہ میں دعائیں کر دے میرا یقین کہتا ہے کہ ساری مصیبتیں ایک طرف اور ماں کی زبان سے نکلنے والے دعائیاں چملے ایک طرف اللہ آپ کو کامیابیتہ افرمائے گا اپنے ماں سے محبت کریں اپنے باپ سے محبت کریں کریں گے نا انشاءاللہ میں نے پہلے ہی کہاتا کہ جلسوں میں آنا کمال لیے جلسوں میں آنے کے بعد اپنی اصلاح کر لینا یہ کمال ہوا کرتا ہے اگر جلسوں میں آنے سے پہلے ماں سے اگر آپ سے اگر تنزیہ مزاج میں بات کرنے کا آپ کا میان ہونا بدل دیجئے اس لیے کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہر شخص اگر آپ کے لئے دعائیں کرے گا لانچ میں کرے گا اللہ نے ماں باپ پہ وہ جگر عطا فرمایا کہ بغیر لانچ کے اپنے اولاد کے لئے دعائیں کر دے بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں ہو جائیں گی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بدہ ہی حبیبی داور جناب مہترم نوشاہ صاحب کو اور الحمدلہ بہت اچھا پڑا بھی آسم ہے انشاءاللہ ایک اور مہتا ہے رسول جناب نور الدین منظر کے حوالے سے ایک اور رہجہ ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا انشاءاللہ حضرت مولانا ارشاد منظری ارشاد نئیمی شاہب تبلا ممبر پاک پر تششیف فرمائیں انشاءاللہ انہی کی تقریب اور ان کے فوراً بادناتی ہے شاہری ایک جملہ مجھے یاد آرہا ہے مہترم محمد آسم اکمان صاحب نے یہ کہا کہ میں جہاں نئے کلام پڑنا چاہتا ہوں ہے کہ نہیں ہے یہ تو میرا اپنا چاہتا تھا اپنا جلسہ ہے اپنا گاؤں ہے لیکن میں کہہ سکتا ہوں اس بات کو اس کو سناسا چینج کر دیا جائے کہ پرانے رشتے جو ہوتے ہیں اپنے جگہ مسلم ہوتے ہیں لیکن جب نئے رشتے بن جاتے ہیں تو لوگ نئے رشتوں کو زیادہ ترجی دیا کرتے ہیں یہ آپ کی بستی بھی ہے اور آپ کی سسران بھی ہے ہے کہ نہیں ہے اللہ سلامت رکھے مبارک آپ پر اس کرتا ہوں میں آپ کو اور یہ آپ کی بستی کے داماد ہے داماد سمجھے بات یاد آگے جانس کر دوں ایک صاحب اپنی سسران جاتے ہیں اور جا کر کے صاحب اوز بیٹھے بیٹھ کر کے اُٹھے اُٹھ کر کے اپنے گھر واپس آگئے اللہ نے ان کو تو بہت اچھا فر عطا فرمایا لیکن بغیر بولے اگر داماد اُٹھ کر کے چلا جائے انوشاد بھائی تو ساس کی بڑی حالت سراب ہو جاتی ہے میں داماد کیا ملا بورا مل گیا بورا بولتا ہی نہ آئے بغیر بولے اُٹھ کے چلے گیا اور جایسی گئے نا پیچھے پیچھے ساس چلی گئی گوڑی گوڑی اپنی سمدن سے جا کے بولی کیسا لوڑا پیدا کیا ہے بولتے ہی نہ ہیں ہمارے گھر گیا تھا بولیا ہے بولی ایسی آ گیا بولی اچھا ہم ماں نے اپنی بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا میں نے سنایا کہ سسراب جا کے تم بولے не کہا ہاں ہاں میں کسی سے نہیں بولا کہاں بولنا پڑے گا کہاں ماں کیا بولنا ہے ماں نے پڑھا دیا اور ماں کا پڑھایا ہوا کہیں فعل نہیں ہوتا ہے یہ یاد throughout کہیں فعل نہیں ہوتا ہے ماں نے پڑھایا بیٹا اگر کچھ نہ کہو نہ تو دو لفظوں میں بات ختم کر دینا اگر تمہارے سسرال والے پہلے کچھ پوچھیں تو کہہ دینا ہاں بات میں کچھ پوچھیں تو کہہ دینا نہ اس کو یاد رکھیں پہلے اگر کچھ پوچھیں تو ہاں بات میں پوچھیں نہ یعنی ہاں اور نہ میں جواب دینا ہے دامان پھر سے چلا گیا سسرال اور جب گیا جا کر کہا سلام والیکو ساتھ نے کہا والیکو سلام ٹھیک ہو کر لگا ہاں ساتھ نے کہا تمہاری شریع کے حیات ہماری بیٹی ٹھیک ہے دامان پھر لنہ ساتھ نے کہا کیا ہوا مخار آ گیا دامان پھر لنہ ساتھ نے کہا غصہ بولی کہ دوائی نہیں دی آئی دامان پھر لنہ اب اور جلال میں آ گئی ساتھ کہنے لگی کہ مار کے چھوڑو گے دامان پھر لنہ سمجھ لیں آپ تو وہ تو بورا دامان تھا اللہ نے تو آپ کو بورتا ہوا دامان عطا کیا ہے اللہ سلامت رکھے بستہ ادو احترام کے ساتھ ان تمام دل مسکراتی ہوئے چھوڑوں کی بوجودگی میں حضرت مولانا ارشاد مولی ساتھ بندہ سے بزارش کر رہا ہوئے آنے والی مہمان کشتر بان کر لیں محبت سے جی لگا جو بولے نارے تکبیر نارے رسالت فیدانی سرکار مدینہ فیدانی خوصے آدم نارے تکبیر نارے رسالت سینوں میں مسلمان کے قرآن رہے گا اسلام کی شما نہ بجھی ہے نہ بجھے گی اسلام کا اللہ نگے بان رہے گا